اقابل نے چار متفق کا ادارے بنائے چار متفق کا ادارے رون سے نمبر ایک تبلیغی جبار اسلام معاشرہ کے لیے معاشرہ میں اندین پھیلے ہیں لوگ اندین کی طرف توجہ کریں نماز کی طرف آئیں اور اپنی ذکر کی دین اسلام کے انطابع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابع ہمیں گزارے یہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہیں اور ہمارے اقابلوں نے یہ متفق کا بنائی ہے اور تمام اقابل اس پہ متفق تھے تبلیغی جماعت بنانے میں اور وہ آج جو کام کر رہی ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اکہ دکھا کسی ایک سانتھی کی بات کو لے کہ اس پہ تذکین کمنا بہت 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 ہے وہ ایک منتہ اپنی زندگی دنیا کے مطابع گزار رہا ہے وہ مسجد پہ دے کر آنے ہیں وہ تھوڑی سی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس بات کو بنیاد ملاک کے تبلیغی جماعت پر تلقید کرنا غلط بات ہے ان کا نظریہ کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے وہ مہارے قابل کی بنائی ہوئی ہے سب کو پتا ہے ایک منتہ اپنی زندگی دماغ کی بات ہو رہی ہے صدر صدر خان محمد صلی اللہ انیس سو چانی سمیش داروں نے دوئی بات میں دورہ حدیث کے ستانے بیروں تھے آخری سال تھا کوئی داروں نے دوئی بات میں دس دن چھوٹی ہیں وہیں تو انہوں نے کھائی میں پھنیا خاندامیا ولی مندود کیسے جاؤں جاؤں انہوں نے انہوں نے دورے کے ساتھی تھی دس دن پڑھتے تھے کہتے ہیں دن تھی جاتے ہیں نظام الدین اور مولانا علیہ السلام رحمت اللہ سے ملکات کرتے ہیں بابا جی رحمت اللہ نظام الدین پہنچے کمرے میں مولانا علیہ السلام رحمت اللہ ریٹھے تھے وہ کسی سے گفتبو فرما رہے تھے یہ بھی چار ساتھی تھے جا کے بیٹھ گئے حدیث کے پاس تو حضرت نے ایک کو شخص گفتبو ختم کی تو کہا جی خاند سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہم طالب ہیں دولہ حدیث کے درمگون سے آئے ہیں آپ کی زیارت کے دنیا ہیں تو حضرت نے کہا پہلے میں ایک مصریت کروں آپ کو کہ جب دو بندے گفتبو کر رہے ہوں حدیث شریف میں آتا ہے اجازت لے کے آنا چاہیے پھر حضرت نے کہا کہ میں نے تبدیل کی جماعت کا کام شروع کیا ہے اور میری خواہش ہے کہ اس میں علماء زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اگر اس میں جوہلا آگئے تو کئی کاملہ میں سر انجام جائیں گے علماء اس کام کو سبھالیں آج ماشاءاللہ بڑی قدار پہ علماء نے اس کام کو سبھالا ہوئے تبدیل کی جماعت کے بابا جی رحمت اللہ اس وقت ایک تاربین تھے اس وقت ہمارے خانتار کے پانی حضرت ابو سعید ملخان بحمت اللہ حیات تھے اس کے بعد ان کے جانے سے حضرت مولانا عبداللہ اندہانوی رحم اللہ انیس سو اکتانیس سے انیس سو چھپن تک خانکاس راجیہ کے سجادہ نشیر انیس سو چھپن میں بابا جی رحمت اللہ خانکاس شریف کے جانشیر دوہزار دست اب حضرت خاجہ آجا حضرت مولانا خلیلہ بڑے بھائی وہ جانشیر نے اس وقت جو مولانا عریاء صاحب نے حضرت خاجہ صاحب کو نسیت کی کے علماء آئے ہیں آج اسی خاجہ صاحب کا خلیفہ مولانا نورمان صاحب دامت دور قاطم آلیاء تبدیع عزمان کا حمیر ہے میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بزرگ ہمیں نصیتیں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس بات کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک ہم اپنے عقابر کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو کام نہیں بنے گا تبدیل کی جماعت ایک متفقہ عقابر کی جماعت ہے دوسرے نمبر پہ عالمی مجلس تحفظ خط نبوت اس کو بھی ہمارے عقابر نے فتن قادیانیت ردے قادیانیت کے تعاقب کے لئے بنایا اور انیس سو چارس نے یہ بنی اور اس جماعت کو تمام عقابر نے سپورٹ کیا اس کی مدد کی بنانے میں اور ایجنڈا رکھا اس جماعت نے قادیانیت کا حق کرنا ہے ردے قادیانیت کی تبلیغ کرنی ہے کہ ردے قادیانیت کی طرف ہی توجہ رکھنی ہے اور الحمدللہ آدمی مجلس تک خود خط نبو بر یہ کام انیس سو انچاس اس کے سپورٹ لگا یہ بنی اور آج تک بڑی اچھے طریقے سے یہ سر انجام دے رہی ہے ہم لوگ منفی پر مگنوں میں چلے جاتے ہیں انیس سو انچاس سے لے کے انیس سو سنجانی سے لے انیس سو چھوٹر تک اس پاکستان میں قادیانیوں کا نام لینا ان کو کافر کہنا جو بتا کہے بولوی کہے پروفیسر کہے عام بندہ کہے کاری کہے قادیانیوں کافر کہے تین سال سزا اس کو مل دی تھی انیس سو چھوٹر میں ہمارے تمام مقابر کی عالمی مجلس حضر خط مجلس کی مہتوں سے حضر بنی صبح بنور رحم اللہ کی قیادت میں اور مفتی محمود رحم اللہ کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی اور پارلیمنٹ میں بھی یہ آئین پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اس کے بعد قادیانی نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے آئین کو نہیں مانتے اس ی طرح کرتے رہے انیس سو چراسی میں حضرت خواج خان مدرح اللہ کے قیادت میں تحریک شروع ہوئی اور آڑی نیس چاری ہوا زیاد حق کے زمانے میں کہ بھائی کوئی قادیانی شاید اسلام استعمال نہیں کر سکتا اسلام علیکم نہیں کہہ سکتا اپنی بردہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا اس کی شکل محجد کی طرح نہیں بنا سکتا اگر اس طرح بنائے گا عید والے دن نائے کپڑے نہیں پہن سکتا اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ اس کو تین سال سزا ہوگی ایک وقت وہ تھا جب مسلمان قادیانی کو آفر کہتا تھا تو وہ تین سال سزا پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ہمارے اقابر کی بیٹی ہیں یہ بھی ایک متفقہ سمان ہے تیسرا دارہ آف آق المدارس ہے اس کو بھی ہمارے اقابر نے متفقہ طور پہ بنایا آف آق کے مدارس کا زکر دار ہے آپ کے سامنے ہیں کتنی کوشش ہوئی اس کو توڑنے کی اس کے مقابلے میں نئے ادارے بنانے کی لیکن دشمن کامیاب نہیں ہو سکے الحمدللہ یہ بھی ہمارے اقابر کی ملتوں پر ذریعہ ہے چوتھا جبار چوتھا ادارہ جمعیت علامہ اسلام ہے اس کو بھی ہمارے اقابر نے متفق طور پر بنایا سیاسی طور پر سیاسی میزان میں بھی علماء کا مردار ہو اور حضرت 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 اللہ کی جو صورت تھی جو نظریہ تھا اس کو یہ جمعیت ہی ہے گزار سکرنے کا مقصد یہ ہے یہ جمعیت ہمارے اقابر کی بنائی ہوئی ہیں آپ کون سے اتفاق ہے یا نہیں ہے آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں دی خدمت ضرور کریں ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں کم 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 احترام تو کریں ان کے خلاف بولے تو نہیں آپ نہ کریں آپ ان سے اچھا کام کریں لیکن ہمارے مقابر کی بنائی ہوئی جماعت ان کا احترام تو کرنا کریں ان اداروں کا احترام کرنا کریں آپ کو اختلاف ہو سکتے ہر انسان کی سوچ الگ ہے تو اختلاف ہو سکت رہے جب اختلاف بھی کرنا تو عدب کے لہرے میں کرنا ہے لوگ کہتے ہیں جی عالمی مجلد تحفوظ خدم نے کام نہیں کر رہے اتنی باتیں کرتے ہیں عالمی مجلد تحفوظ نے کام کیا ہے تو آج آپ آگے کام کر رہے ہیں یہ مجلد بنا تحسین ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن اپنی جماعتوں کا بھی احترام کیا کریں تو آج ہم اس نظری اور اس فکر جو ہم علیہ حقابر نے ہمیں دی ہے اس سے بہت دور ہو گئے ہیں سلام 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 موسیقی